اے چھوٹی چھوٹی بیماری کے لیے کوئی نہ کوئی دوائی لیتے رہو گے نا تو شریر دوائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا یعنی دوائی کا اثر ختم ہو جائے گا چاہے پودا ہو یا انسان اسے بیماری سے خود لڑنا چاہیے یہی ہے پردیو من جی بیمار پودوں کو بینہ کسی دوائی کے ٹھیک کر دیتے ہیں بہت مہان ہے کسانوں کے لیے تو بھگوان جیسے ہیں بہت گیانی ہے اور اس شہر کے نامچن اگری کلچر سائنٹیسٹ ہیں بس ہو گیا آپ کا نمستے سر جی آئیے بیٹھ کر باتیں یہ دیکھئے یہ لڑکے کی فوٹو ہے وہ بھی آپ کی طرح ایک سائنٹیسٹ ہے آپ کی بیٹی کے لیے پرفیکٹ لڑکا ہوگا یہ آپ کو بھی پسند آئے گا ضرور اچھا ہے آپ کا بیٹا سائنٹیسٹ کم ہیرو زیادہ لگتا ہے موڈن ہے لیکن لڑکا بہت سنسکاری ہے آپ کو ایسا لڑکا اور کہیں نہیں بھی لے گا اور آپ کو تو اتنا مانتا ہے لڑکی کی فوٹو دیکھنے سے منا کر دیا کہا کہ میری طرف سے ہاں ہے آپ جلدی سے شادی کی تیاری کرو اتنی بھی جلدی کیا ہے کئی لڑکے کے اندر کوئی ایپ ویپ تو نہیں ہے کہا تھا نا میں نے ایسا ہی ہوگا سامنے سے چل کر جائیں گے تو لوگ الٹے سدھے سوال پوچھیں گے ہی اب تم ہی دو جواب دیکھیں ایسا ہے کہ اپنے پودے پہ اگر چھوٹا سا داغ بھی دیکھ جائے نا تو میں بچلیت ہو جاتا ہوں اور یہاں تو سوال میری پیاری سی بیٹی کا ہے برحال کل ایک بار میں آپ کے بیٹے سے مل لیتا ہوں اگر مجھے پسند آئے گا تو اپنی بیٹی سے ملوا دوں گا ٹھیک ہے شکریہ سن لڑکی کے باپ کا نام ہے پردیومن وہ تجھ سے ملنے آنے والا ہے تیرے ماما نے تو تیری بہت تاریف کی ہے تُو سنبھال لینا کوئی گڑھ بڑھ مت کرنا پاپا دیکھنا آدھے گھنڈے پہ فون کر کے بولیں گے کہ رشتہ پکا ہے اے اوور کانفیڈنٹ ہیرو بھول مات کے تُو بھولکڑ ہے یاد دلا دیا تاکہ تُو پھر سے بھول نہ جائے بھار بھار یاد دلا ہوگے تو بھول ہی جاؤں گا نا اب یاد آیا تو یاد دلا دیا ایکسپیریمنٹ سکسیسفل لکی کوئی پردیومن جی تمہارا بیٹ کر رہے ہیں ابھی آیا سر سر چاہی لیجیے نہیں نہیں مجھے ضروری گا ایک کے تو دیکھیں اترا کو ریلائچی ڈال کے بنائیے یہ چائے ہے یا رزگھولے کی چاشنی چائے کے نام پہ شربت باٹ رہا ہے شرب نہیں آتی تجھے تیری وجہ سے چائے والوں کا نام مٹی میں مل رہا ہے تجھے شاستری چائے بنانا سکھا دا ہو جا تیٹرہ پیک کا آدھا لیٹر دودھ اوبالنا ٹھیک ہے اس میں چلو بھر منیرل وارٹر ڈال کے پھر سے اوبالنا سواد ہاتھ میں نہیں اونگلیوں میں ہوتا ہے پتی لگا کے اسے چائے میں ڈوب ہو دیں جللے کر ارے لیکھ کیا رہا ہے میں تو بولتا ہوں ڈائیگرام منا لے چائے کا چمچ 90 ڈگری اور دو تیسٹیوب دودھ چائے کی خوش بھو آئی اچھی ہے نا کپ کپ پہ ہوتا ہے پینے والے کا نام اس لئے ہر کپ میں ڈال کے ملائی ملا دینا پیالے سے چائے سوسر میں ڈال کے لنچ ٹائم پہ اس کے ساتھ کا آنگا پہ مارا ہے چل جا کے کام کر آج لنچ ٹائم اتنی جلدی ہو گیا چلنا بھائی دھاوے کا سواد لگ رہا ہے ہاں پڑھ ت çevre رہا ہے کوو تو تو حر چیز میں بھائیٹ ہونٹ ہے رہا یہ خ理 some بہت ہی اچھی ٹیسٹ ہے کیس کی اتنی تاریف کی جا رہی ہے وہ پرہین بینگن مسالا لائے تا اس کی تاریف کر رہا اب بینگن مسالا چھوڑ وہ جو تُجھ سے ملنے آئے تھے century انہوں نے کتنی تعریف کی؟ کس نے؟ اے پردیومن جی آئے تھے نا کوئی انشورنس والا تھا گیا؟ تیری شادی کے لیے کون پردیومن؟ اے کیا ہو گیا تمہیں؟ ایر سے بھول گیا تم پر گیا ہے let's go کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی ملنا ہے تھا نا وہ ابھی نکلے چلے گئے پاپا ان کا نمبر زند کرنا اے نالائک بھلا کر کس بات کے سزا دے رہا ہے مجھے نامہ کھول میری ناگ کٹوائے گا میرے تعریف کے بھول باد میں باننا پہلے مجھے نمبر دیجئے اے ہاں میں نے نمبر لیا تھا کیا؟ سر سر میں لکھی ہوں سر حنومن جی کا بیٹا وہ USA ڈیلیگیٹس آئے تھے تو انہیں سیٹس دکھانے میں بہت زیادہ وقت لگ گیا آپ بتائیے نہ کہاں پہ ہیں آپ ابھی تمہیں نکل گیا کسی اور دن ملتے ہیں سر 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 سوری سر آپ بتائیے کہاں پہ رہے ہیں میں بس دو منٹ میں پہنچ جاؤں گا تمہارے آفیس کے پاس ایک سگستہ نام کا کافی شاپ ہے وہیں آجاؤں آپ گرما گرم کافی آرڈر کیجئے اس کے آنے سے پہلے میں آجاؤں گا موسیقی 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 مجھے کسی سے ملا ہے کہ میرے ساتھ کون ہے یہ کون ہے بھر برکات اٹھا لافہ مار دے گی تو سوچ رہا ویسا نہیں ہے یہ میری بینہ اکشی ہے ہائی اسے گھر سے بھگا لیا ہے تو خرے خرے ٹائم ویسٹ کیوں کر رہا ہے بیٹھنا تو ہمیشہ مجھے نللہ بلاتا تھا نا دیکھ اس خور کو پٹا کے نللے نے بھی بلے بلے کر دی ہے صبح سٹال پہ ساموسے کھاری تھی چٹنی کے ساتھ بھگا کے لیا ہے اسے اور اس کے گھر والوں گا کیا وہ سب میں نہیں جانتا اب آگے کیا کرنا ہے وہ تو ہی بتا ہم دونوں لوف بٹس کا گھوسلا تو ہی بسائے گا کیا کرے گا کیسے کرے گا وہ میں نہیں جانتا چھوٹو ایک پین اور پیپر لے کر آ بلو پین لانا بلیک پین نہیں اب سے گناتا ہے کیا بات ہے تیرا پلان تو بہت اچھا ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کی شادی سے پہلے ہی ایک مینی ہنیمون بنا لو شادی کے بعد خرچہ بچ جائے گا تیرے لیے یہ گھر چھوڑ کے آئی ہے کنڈیشن صرف یہ رکھ سکتی ہے کنڈیشن تو میوچل فنڈ میں ہوتی ہے کرنے دو نا لے شادی سے پہلے یہ سب نہیں کوئی امتور میں کشور کا گھر کھا لیا لیکن علا کالا کمرے میں رہنا اور میں کس کا کال ہے بینک لون والے ہوں گے میں ابھی بیزی ہوں بادنے کال کرنا دیکھ میں تیرے لیے ساری سیٹنگ کر دوں گا تو بس ٹیکسی کا بھڑا خود دینا وہ مجھ سے مت مانگنا ٹھیک ہے نون ایسی کار بک کر لیتا ہوں اب تو کنڈیشن چھوڑ دیں شرمرم ہے کے نہیں میں وہاں بیٹھ کر پاگلوں کی طرح دو گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم خود کا اجاڑ کر اپنے دوست کا گھر بس آ رہے ہو آرے پیر بھول گیا کیا سمجھ رکھا مجھے بولو اے جواب سوری انکل سوری کہہ دیا سوری کہہ دو اور جان چھوڑا لو سوری جھوٹے لوگوں کا تکیا کلام بن چکا ہے اصل میں جو کسی کے وقت کی قدر نہیں کر سکتا اسے اس کے ماں باپ سے کیسے سنسکار ملے ہوں گے تم جیسے ورثلیس یوزلیس ہوپلیس آدمی پہ اتنا ٹائم بیسٹ کر کے مجھے خود پر گھنیا ہو رہی ہے انکل آپ کچھ زیادہ نہیں بول رہے ہو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ایک سچا دوستی مشکل کے سمجھ میں کام آتا ہے کون ہے یہ جو بھی ہو میں کیوں پوچھ رہا ہوں کون ہے یہ بڑاو میرا ہونے والا سسور کیا تو پہلے کیوں نہیں بولا انکل 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 ایک انکل غلطی ہو گئی میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اس کے ہونے والے سسور جی ہیں میرا دوست بہت حوشیار ہے اس کا دماغ وائی فائی سو بھی زیادہ تیز ہے اندر ڈال گونا کوفی بیجی ہے ایک شب دور نکالا تو مار ڈالوں اور اس کے لیے میں سوری بھی نہیں کاؤں get out یہ سسور نہیں ہے out مجھے غلط مت سمجھے سر تراصل مجھے بھولنے کی بیماری ہے ایک کام کے بیچ دوسرا کوئی کام آ جائے تو آٹومیٹکلی پہلا والا کام بھول جاتا ہوں آفیس میں آپ سے ملنے آرہا تھا پر بیچ میں کوئی اور آگیا تو میں بھول گیا آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا پلیس مجھے معاف کر دیجئے اتنا بڑا ڈیفیکٹ ہے تمہاری زندگی میں اور اب تم اس کا حصہ میری بیٹی کو بنانا چاہتے ہو آخر تمہارا مقصد کیا ہے یہ بات غلطی سے سوچنا بھی مت کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تم جیسے بھلکڑ کے ہاتھ میں دے دوں گا آفیس میں ویٹ کرتے کرتے ہی میرا ماں تھا ٹھنکا تھا پر جب تم نے سوری کہا تو مجھے لگا کہ ایک موقع تم کو دیا جائے لیکن ملنے کے بعد پتا چلا کہ تم کتنے ناکارا انسان ہو آج کے بعد اپنی منوش شکل مجھے دکھانا مت سٹوپڈ چل بیٹا کھانا کھا لے مجھے بھوگ نہیں ہے اب پچتائے کیا ہو جب چڑیا چک گئی کھت اچھا رشتہ ڈھونتے ڈھونتے تیرے ماما کی چپلیں گز گئیں بہو کا انتظار کرتے کرتے میں بوڑھا ہو گیا اکیلے گھر کا سارا کام کرتے کرتے تیری ماں کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے دکھی تو ہمیں ہونا چاہیے تو کیوں ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ ڈیفیکٹیو پیس میرے گھر میں کیسے آ گیا آپ نے ڈیفیکٹیو پیس میرے گھر میں کیسے آ گیا ارے تو باتیں بھول کیسے جاتے ہو یاد نہیں رہتا تو لکھ لیا کرو کسی اچھا سپیشلسٹ کو دکھا دیجئے شہر کے سارے سپیشلسٹ ٹرائک یہ کوئی فائدہ نہیں نہیں میں ہی اس کے لئے ذمہ دار ہوں it's a manufacturing defect تجھ جیسی کوئی بھولا کر لڑکی ملے تو اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لینا اب یہ کام ہم سے نہیں ہوگا میں نے بھولا تھا کہ لڑکی دونو نہیں کرنی ہی مجھے شادی وادی میں زندگی بار کوار آئی رہوں گا آپ کی قسم ہلو اے کب تک آئے گا تُو پچیس منٹوں میں پچاس فون کر دیئے وہ کیا ہے بوس کی وات لگی ہے بلڈ کی ضرورت ہے جل دیا روز تو سب کا خون چوزت ہے اسے اور خون کیوں چاہیئے سن یہ سوال تُو بوس سے پوچھ لینا پہلے ہاتھ تو صحیح درد میں کرنا رہا ہے بوس سٹاپ آئی دیو جل مجھے slit ہاریالی بنانے کیسے بھیج دیا جل دیا میں بھائی کمہ ہمыш آپ اے اب بعد ان لگamas اس کا پیچھا تو سن physique پار کر سکتا ہوں اسکüğوز می کس سے مللے ان سے بلیٹ ڈونٹ کرنا ہے آئی ڈی پروف ٹھیک ہے آئیے میرے ساتھ مات لاغی ہے مات لاغی ہے مات لاغی ہے مات ہیلو اب کہاں ہے تو جلدی آ تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں بس تیرے لئے بوتل میں خونی بھر رہا ہوں کیا بات ہے کہاں بھر رہا ہے کون سے فلور پہ ہے تو میں تو فرس فلور پہ ہوں وہاں کیا کہا رہا ہے تھرڈ فلور پہ آنا تھا تجھے یہ تھرڈ فلور ہے کیا فرس فلور بھول گیا تھا اس لئے فرس فلور پہ دے دیا پھر سے بھول گیا اب بوس کا کیا ہوگا چل بات میں فون کرتا ہوں ہلو اب میری ہواٹ لگنے والی ہے کہاں چلی گئی آوے تھا یہی پتھی اسکیوز می سر پاکنگ لوٹ میں یلو گاڑی آپ کی ہے میری کار پاکنگ میں نہیں وہ تو سڑک پہ آرہ باپ رہ اگر بوس کو پتا چلا تو میری بھی بیڈ لگوانا پڑے گا تم اب تک آئے کیوں نہیں میڈم وہ میں بھول گیا یہاں پر کسی کی جان جا رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم بھول گئے دو دن پہلے ہی میں نے رمائنڈ کیا تھا پھر بھی تم نے ایسا کیا میڈم وہ کچھ ضروری کام آ گیا تھا اس چھوٹی بچی کی جان میں بلڈ کی بنا کیسے بجاؤں گی ساری میڈم میڈم ایک لڑکے نے بلڈ ڈونیٹ کر دیا ہے بلڈ ڈونیٹ ہو گیا ہاں اور وہ پیشنٹ بھی اب ٹھیک ہے چلیئے میرے ساتھ اچھا چلو دیکھئے اسے کون تھا وہ یہ تھا موسیقی موسیقی